بسم اللہ الرحمن الرحیم نینوہ کے نسانی غلام اداعات کے اسلام لانے کا ایمان افروض باقیہ ابو طالب اور سیدہ قتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غد سے تائف تشریف لائے تائف مکہ مانزمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے ہوئے تھے تائف کے بڑے بڑے چہدریوں نے شہر کے اچکوں کو ہشکا دیا جنہوں نے رسول قداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے پریش مکہ کے بڑے چہدری ربیہ کی زمیداری سائے میں تھی ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عطبہ یہاں آئے ہوئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر بھیجے اداس نینوہ بابل کا باشندہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہیں رہی ارد کیا اے صاحب اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑتے خدا رہا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے رسول خدا تمہارا وطن کہا ہے اور مذہب کیا ہے اداس میرا وطن نینوہ ہے اور مذہب نسانی ہوں رسول خدا وہی نینوہ جہاں ایک مرد پھالے یونس بن مطی پیدا ہوئے اداس یونس بن مطی کو آپ نے کیسے جانا رسول خدا یونس علیہ السلام نبوت میں میرے بھائی تھے میں بھی نبی ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سد سے پاؤں تک حضرت کے روئے روئے کو بوسا دیا شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اس سے نہ رہا گیا غلام واپس لوٹا تو کہا کہ اے بدنصیب تو اس شخص کے کس غزت کی عقیت کا اظہار کر رہا تھا اداس اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سے بہتر ہے اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا شیبہ ارے تیرا دین اس کے دین سے بتر جہاں بہتر ہے اس کے دین میں نہ چلے جانا اور ایسا ہی ہوا اداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے جب شیبہ اور اداس جنگ بطر کے لیے نکلے تو اداس مکہ سے باہر شیبہ بیزہ نام کے اس سیلے پر بیٹھے ہوئے تھے شیبہ اور اداس ادھر سے گزے تو حضرت اداس رضی اللہ تعالی عنہ نے توک کر کہا وہ شخص واقعی رسول ہے آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے مگر شیبہ اور اداس کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندر کوئے کی نجس موت درچتی اور اداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا اروج اور ایسا ہی ہوا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جھب تھا جس کی سزا میں مال و دولت عزت و ناموس ہر چیز کے ساتھ ہاتھ دونا پڑتا تھا لیکن حضرت قباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مطلق پرواہ کی اور بیبا بانگ دھل اپنے اسلام کا اظہار کیا یہ خلام تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اس لئے کفار نے ان کو مشکس ستم بنا لیا اور ان کو بڑی درکناک سزائیں دیتے تھے ننگی پیر دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے منسلہ اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رتوبت آنکھ کو نہ بھجاتی لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھنتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم پری کی حالت میں تعلیف قلب فرماتے تھے لیکن ان کا آقا اتنا سنگل تھا کہ وہ ان کے لئے اتنا سہارا بھی نہ پرداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہ آگ میں پتا کر خود سے ان کا سر دھاغا انہوں نے آن حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لئے بارگاہِ ایدو میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کر بارگاہِ ایزا دی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب کو اپنے سنگل آقا سے نجات ملی آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پیٹ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سنے کی طرح سنگل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کے پیٹ پر چمک رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ و رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین